ایک وائکے میں اتر لکھی سنگافو آدی واسی کہاں رہتے تھے اتر سنگافو آدی واسی پورو اتر بھارت میں رہتے تھے سب سے پہلے آدمی کو مکان بنانا کس میں سکھایا اتر سب سے پہلے آدمی کو پرانیوں میں مکان بنانا سکھایا مکان کے بارے میں دونوں دوست پوست کاش کرنے کا نہ چل پڑے اتر مکان کے بارے میں پوست کاش کرنے دونوں دوست جنگل کی اور چل پڑے دوستوں کی ملکات سب سے پہلے کس سے ہوئی اتر دوستوں کی ملکات سب سے پہلے ہاتھی سے ہوئی دوستوں نے کیا تیہ کیا اتر دوستوں نے مکان بنانا تیہ کیا ہاتھی سے اتر پا کر دوست کس سے ملے اتر ہاتھی سے اتر پا کر دوست ساپ سے ملے سب جانوروں کی بات سنکر دوستوں نے کیا کیا اتر سب جانوروں کی بات سنکر دوستوں نے دنیا میں پہلے مکان بنائے دو تین وائک میں اتر لکھے لالیمہ اور کنچہ لالیداز جنگل کی اور کنچل پڑے اتر ان دینوں آدمی گفاؤں میں رہتے تھے پیر کی نیچے رہتے تھے لالیمہ کنڈو اور کنچہ لالیداز دوست نے یہ نسچی کیا کی ان کی لئے مکان بنائے میں پرندو یہ مکان بنانا نہیں جانتے تھے اس لئے وہ پسوں سے ساہیتہ پانی کے لئے جنگل کی اور چل پڑے دوستوں نے ہاتھی کے ساتھ کس سے چرچہ کی اتر دوستوں نے ہاتھی کے ساتھ مکان بنانا کی چرچہ کی انہوں نے ہاتھی سے کہا ہم یہ مکان بنانا چاہتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مکان کیسے بنائے جاتے ہیں ہاتھی نے دوستوں کو کیا اتر دیا ہانتھی نے پیو کی لگنی کو اس سے پیرو کی طرح موٹے اور مجبوط گول کاتنے کے لیے کہا کس کا اپیو نی کی طرح ہو سکی دوستوں نے کن کن جانوروں سے مولے کات کی اتر مکان کیسے بنایا جاتا ہے یا پوچھ تاج کرنے کے لیے جنگل کی اور دونوں دوست چل پڑی ان کا سب سے پہلے ہاتھی سے پھر ساپ سے ملکات ہوئی پھر بھینس اور مچھلی سے بات کی تین چیئر واقعے میں اتر لیے ہیں ساپ نے دوست کو کیا سجھاؤ دیا ساپ نے دوست کو یہ سجھاؤ دیا کی گھر بنانے کے لیے پیڑ سے لکڑی اس کی جیسی پتھلی اور لمبی آگے کی بات وہ نہیں جانتا بھینس کی پنجر سے دوست کو کیا جنکاری ملی اتر بھینس نے دونوں دوست کو بھینس کا پنجر دکھا ترہ جنکاری دیکھیں اس پنجر کے پیرو سے پیرو پر پڑی جو ہڈیاں کی طرح چار موٹے گولے جمیر پر پتھلی اور لمبی لکڑیاں سے چھپر بنا لو مچھلی نے دوستوں کے پرسنے کے کیا جواب دیا اتر دونوں دوست نے مچھلی سے مکان بنانے کے بارے میں پوچھا مچھلی نے ان دونوں مچھلی کو پتھین دھیان سے دیکھنے کو کہا پیڑ سے بہت ساری پتھین جوڑ کر انہیں پیٹ کی پتھین کی طرح چھپر بنا پر جمانے کی صلحہ دی انروپتہ ہاتھی جنگلی جانور بھائس پالتو جانور مچھلی پانی ساپ بیل مچھلی تیرنا ساپ سرپنا ہاتھی سوڑ بھائس سیو پرک ستھان بھری ہے بھائس نے اپنے دونوں دوست کو بھائس کا پنجر دکھایا دوست کی ملکات اندھ میں مچھلی سے ہوئی آپ لوگ میری پیٹ کی پتیاں جہرہ دھیان سے دیکھ لو بھائس بھائن ہم لوگ مکان بنانا چاہتے ہیں پریہ واشی سب لکھئے مکان گرہ گھر پیڑ ویرش دو دوست میتر میت توفہ اپہار کنڈ یا انگریزی میں انواد کیجئے بھائس نے دوستوں کو پنجر دکھایا سی بفیلو سوڑ دا سکلیٹن ٹو فریانس ساپ نے کہا آگے کی بات میں نہیں جانتا سنیک سیٹس بیٹ ایڈ ڈیڈ نو نو فردر ہاتھی بولے اس میں کیا کٹھین آئی ہے ایلیفین سےڈ ایلیفین سےڈ وارے ایلیفین سےڈ what is the difficulty in this تلاب میں ایک بہور بڑی نچلی تیر رہی تھی ایلیفین سےڈ ایلیفین سےڈ ایلیفین سےڈ